اسلام علیکم فرنڈز امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ڈیزائن کو ہم سیکھنے لگے ہیں اس میں ہم نے یوز کیا ہے ڈبل لوب کا اور اس طرح سے ڈبل لوب آپ نے بنانے ہے اور شرٹ میں فکس کرنے ہے اس ڈیزائن کو آپ نے کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کس کس سٹیپ سے ہم گزریں گے اور کس کس طرح سے آپ اس کو پروپر جو ہے وہ شرٹ میں فکس کر سکیں گے بنا کے سب سے پہلے جس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادت لوپ والی ڈوری لوپ والی ڈوری بنانا بہت آسان ہے اس میں آپ نے ریپ کپڑا لینا ہوتا ہے اس کو سلائی لگانی ہوتی ہے اور اس کو الٹا کے اس طرح ہم نے لوپ کی شکل دے لینی ہے سائزز میں جو کٹ کر رہے ہیں وہ 2.5 انچ ہے 2.5 انچ کیوں کٹ کر رہے ہیں یہ بھی میں آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی 2.5 کی ساری کی ساری جو ہے وہ لوپ ہم نے کٹنگ کر لینا ہے آپ نے اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ کتنی آپ اس کی لیند رکھ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے 2.5 اس کو کٹ کرنا ہے ہم 2.5 کٹ کر رہے ہیں یہاں پرزی ہم نے یک پیٹرن رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اک پیپر آپ کی پٹی اس کو کٹ کر لیا ہے ہم نے رکھی 2.5 انچ ہے اس طرح سے جو پیپر کا ہم نے پیٹرن رکھا ہے وہ2.5 ہیں جو پیپر کا جو لوبز وہو 2.5 انچ کے لوپٹ کی ہے کہ یہاں پر ہم اس کو چیک کریں گے کیا ہماری پٹی جو ہے وہ لوبز کے اکارڈنگ سے ہی آ رہی ہے تو ہماری پٹی جری لوپس کے اکارڈنگ سے ہی آ رہا ہamię یہاں پر ہم اس میں تقریباً آدھے انچ کا گیپ رکھیں گے اور لوپس کو فٹ کرتے جائیں گے لوپس جب آپ نے فٹ کرنے ہے تو انتہائی احتیاط سے لوپس کو فٹ کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جھول نہ ہو ان کو ان کی دونوں سلائیاں جو سلائی والا پارٹ ہے وہ نیچے کی طرف آئے اور پروپر جو ہے وہ ایکول فاصلے کے ساتھ پٹی پر فکس کرتے جائیں جو بیگنرز ہیں ان کو چاہیے کہ جو پٹی ٹو پائنٹ پائنچ کی وہ لے رہے ہیں اس کو دبل کر کے فول کر لیں جیسے میں نے آپ کو بھی شروع میں دکھایا ہے دبل کر کے فول کر لیں اس کا سینٹر کر لیں یا سکیل سے لائن ٹرو کر لیں سینٹر کی اور جہاں پر انہوں نے لوپ فکس کرنے ہے آدھے آدھے انچ کے فاصلے پر وہاں پر بھی نشان ٹرو کر لیں اور جو سینٹر والی لائن ہے جو لوپ کا اوپر کا سرہ ہے وہ لائن کے ساتھ برابر آئے تاکہ لوپس کا سیکوئس ایک جیسا رہے اور پر فیکٹلی نیٹ جو ہے اس کی وہ لوک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گی جی قریب سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس میں لوپس پہ ٹو رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ لوپس کا پیٹرن کیسے رکھنا ہے اس کی وٹ کتنی رکھنی ہے ہم نے جو ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کی ہم نے چڑائی یا لمبائی ہم نے کیسے رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو لوپ کی لمبائی لی ہے ڈیزائن بنانے کے لیے وہ لی ہے ٹو پائنٹ ئنٹ ٹو پائنٹ ٹو پائیو انچ جو ہم نے پیٹرن رکھا ہے جو پیپر کا پیٹر نیٹ ہے وہ بھی ہمارا 2.5 انچ ہے جتنا آپ کی شرٹ میں exclusion gaphodou عیرہا ہے اس سے ایک انچ بڑھا کے آپ نے اپنا پیٹرن رکھنا ہے آپ 3.5 رکھاں 4.5 رکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے نے آپ ہمارا 2.5 رکھا ہے تو ہمارا جو ریڈی آنے انھیں یہ آنے ہیں 1.5 انچ ٹھیک ہے تو ہم نے جتنا پیٹرن کی چڑائی ہے اتنی ہی چڑائی ہم نے لوپ کی لینی ہے یہاں پر 2.5 انچ ہمارے پیٹرن کی چڑائی ہے تو ہم اس میں جو لوپس کٹ کریں گے وہ بھی 2.5 انچ کے کٹ کریں گے اور وہ جو لوپس ہمارے کٹ ہوں گے وہ جب ایک دوسرے کے اندر سے گزریں گے تو وہ 2.5 ایکلی اس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور وہ پٹی کے بالکو لیکو آئیں گے یہ دیکھے اس طرح سے یہاں ہمارے سارے کے سارے لوپس جو ہے ایک سائیڈ کے لوپس جو ہے وہ ہمارے فکس ہو رہے ہیں یہاں پر میں نے ٹھوڑی سی تیز کر دیا ہے تاکہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ آپ پورا ڈیزائن دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ فٹ کرنا ہے جہاں تک بات رہی لوپس بنانے کی تو لوپس بنانے کے لئے ہمیشہ ریب پٹی کے لوپس بنانے چاہیے ہیں بہت نیٹ اور فائن لوک آتی ہے اگر آپ شموز سلک یا لون کے لوپ بنا رہے ہیں تو آپ آڑے لوپ بھی بنا سکیں آڑے لوپ بھی اچھے بن جاتے ہیں لیکن جو ریب میں لوپ کے لوپまで نہیں آتی ہے۔ بہت فائن اور نائس لوپ ریب کی کمپلیٹ ہوں گی ہے اپنے دوسری سائد کو کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے اس کو جو ہے اگر میں آپ کو دکھاتی ہوستی لیے یہ دیکھیںه جو ہے ایک سائد کی پٹی ریڈی ہوگئی ہے اس کو میں آپ کو باہر نکال کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہماری پٹی ریڈی ہوگئی ہے یہ دیکھیں جو ہے ایک سائد ہماری ہوگئی ہے complete سارے کے سارے لوپس مارے فکس ہوگئے ہیں اب ہم اس کو start کریں گے دوسری طرف دوسری طرف لوپس اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ جو لوپ کی پٹی ہے اس کو آپ ٹرن کریں گے اور ایک لوپ سے دوسرے لوپ کے اندر اس کو گزاریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک لوپ سے دوسرے لوپ کے اندر آپ نے گزارنا ہے اور اس کو تھوڑا ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ اس میں جھول نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے جو لوپ سے ان میں جھول آئے گا تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ بیلنس نہیں رہے گا جب آپ اس کا پیپر ریموک کر دیں گے تو جو نیچے کا بارڈر ہے وہ ایکول نہیں رہے گا سو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو لوپ ہے وہ تھوڑا ٹائٹ ہو ایک دوسرے کے ساتھ فکس ایکول ہوا ہوا ہو یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس میں لوپ گزارتے جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ فکس کرتے جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے انتہائی احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ نیچے اس میں ہم نے پیپر کی بیس رکھ کیا یہ دیکھیں یہ ہمارے لوپس جو ہے ہی اس طرح سے اندر سے کور ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک لوپ سے دوسرے لوپ کے اندر آپ نے گزارنا ہے اور اس کو ٹائٹ کر لینا ہے بلکل پیپر کے ساتھ ٹائٹ تاکہ کسی بھی قسم کی فلیکسیبیلٹی نہ ہو اور ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بلکل نیٹ آئے جب دو وارڈرز کے درمیان میں فکس ہو یہاں پر ہمارے لوپس ہو گئے ہیں کمپلیٹ آپ اس میں دو کلر بھی یوز کر سکتے ہیں تین کلر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سٹائل کس قسم کا ہے ایک سلیو اور دعوان کی پٹی کمپلیٹ ہوگی ہے اب یہ ہمارا دوسرا سلیو جو ہے اس کا ہم لوگ تیار کر رہے ہیں پیٹرن یہاں پر میں اسے سپیٹ تیز کر دوں گی تاکہ یہ جلدی جلدی سے بن جا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی جو ہے وہ فائنل لوپ دکھاؤں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈریس میں فکس کرنا ہے آئی ہوب آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے لوپس کو دوسرے کے اندر سے کور کرنا ہے اور کس حساب سے آپ نے اس کو فکس کرنا ہے کہ وہ فلیکسیبل نہ ہو اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر سرائی لگانی ہے یہاں پر میں نے آپ کو سکھانے کے لئے سلیوز کا پیٹرن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس میں فیشن پٹی بھی لگے گی وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے لگے گی اس میں ڈوری پائپنگ بھی ہوگی سامنے وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ڈیزائن کے ساتھ ڈوری پائپنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کس طرح سے کرنی ہے یہاں پر ہمارے دونوں سلیوز کا جو پیٹرن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جس کے اوپر ہم نے سارے کے سارے جو ہے وہ لوپس بنائے ہیں یہ دیکھیں جیس طرح سے اب اس کو ہم سیزر سے کٹ کر لیں گے اور اس کا جو پوشن ہے وہ پورا کا پورا نیچ کر لیں گے دونوں سائیڈز کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پورا کا پورا اس کا جو پیس ہے اس کو ہم نے نیچ کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس بورڈر ہے جس بورڈر کے ساتھ ہم نے اس کو فکس کرنا ہے سلیز ہے اس کو آپ سینٹر میں پہلے کٹ لگائیں گے یا اسے اس کے بعد اس کو سلیز کے سینٹر میں کٹ لگا کے کٹ کے ساتھ کٹ کو میچ کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اس ڈیزائن کو آپ اس میں کنیکٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر آپ نے اس میں جتنا مارجن رکھا ہے جیسے کہ میں نے آدھا ہنچ کا مارجن رکھا ہے تو میں بارڈر کو آدھے ہنچ کی مارجن کے ساتھ اس ڈیزائن کے ساتھ فکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے جو اس میں ہم نے اخبار پیپر یا فیوزنگ کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ریموو نہیں کرنا ہے جب تک کہ یہ ڈیزائن بننا جائے گی یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس کے بارڈر جوائنٹ کر لینے ہے ڈیزائن کو پہلے بڑے بارڈر کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جوائنٹ جو ہے وہ بارڈر ایک سائٹ سے ہو چکا ہے اب دوسری سائٹ پر بھی ہم اس کا جو بارڈر ہے اس کو فکس کریں گے اس کے ساتھ جیسے اس کی مارڈل پیچر میں لگاوا ہے سیم ایز اٹس ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ فکس کریں گے کہ اس کی کونسی سائٹ اوپر کی طرف آ دی ہے اور کونسی سائٹ سامنے کی طرف آ دی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے چیک کر لیا ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ فکس کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں آدھے انچ کا مارجن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں آدھے انچ کا مارجن رکھا ہے سو ہم آدھے انچ کا مارجن لیں گے اور سلاحی کو پروپر جو ہے وہ نیٹ کر کے لگاتے جائیں گے اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ فیشن بٹی اور بارڈر کی جوائننگ کمبائن کر سکتے ہیں بٹ یہاں پر میں اس کو سپرٹ سپرٹ کر رہی ہوں تاکہ جو بیگنرز ہیں جو نئے سیکھنے والے ہیں بارڈر فکس ہو گئے ہیں اب کیا کریں گے ہم اس میں لگائیں گے فیشن بٹی جو پیچھے چوڑا بارڈر ہے اس میں پوری فیشن بٹی دیں گے پورا بیس دیں گے تاکہ پروپر جو ہے وہ ایک لکٹ کریٹ ہو جتنی ہمارے بارڈر کی چڑھائی ہوگی اس سے ایک انچ بڑی ہم اس کی جو ہے وہ ویٹ لیں گے تاکہ دونوں طرف آدھا دھا انچ سلاحی کا مارجن چلا جائے اور جو بارڈر ہے وہ اس کے ساتھ برابر جو ہے وہ فکس ہو جائے فیشن بٹی کے ساتھ یہ دیکھیں دی آدھا انچ ہم اس کو فرنٹ سے ایک سائٹ سے ٹرن کر لیں گے اور اس کو ہم کس طرح سے لگائیں گے سلیت کے اوپر یہ دیکھیں ایسے یہ وہ سائٹ ہے جس کو ہم نے پولڈ کیا ہے اور یہاں پر جو اوپر والا بارڈر ہے اس کے ساتھ رکھ کے اس کو اس طرح سے فکس کریں گے یہ دیکھیں سلائی لگاتے وقت آپ نے مارجن اس حساب سے رکھنا ہے کہ جہاں آپ نے پہلے سلائی لگائی ہے لپس چوڑنے کے لئے سیم اسی جگہ پر سلائی آئے یا وہاں سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کا کم ہو کیونکہ سلائی جب بالکل اسی جگہ پر آئے گی تو وہ جو سلائی ہمیں لپس کے لئے لگائی ہے وہ نظر نہیں آئے گی اگر ہم اس نشان سے یا اس سلائی سے پیچھے سلائی لگائیں گے تو ہماری وہ سلائی نظر آئے گی اور نیٹنس نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی یہاں ہماری فیشن پٹی جو ہم لگا رہے ہیں اس میں جو اوپر کا بارڈر ہے سلیز میں اوپر کا بارڈر وہاں پر فیشن پٹی لگ رہی ہے تو وہاں پر آپ نے اس کو کچھ اس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں آپ نے بارڈر کو نیچے کی طرف فول کر لینا ہے اور فیشن پٹی کو بڑھا کے اوپر کی طرف لگانا ہے یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ نے بارڈر کو فنشنگ کیسے دینی ہے فیشن پٹے کی وہ بھی میں آپ کو اس میں پراپر دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لیا اب جب ہم بازو کو سیدھا کریں گے نیچے کی طرف جو فیشن پٹی ہے وہ اوپر کی طرف ٹرن ہوجائے گی دیکھیں یہ جب ہم نے اس کو سیدھا کیا ہے جو فیشن پٹی ہے یہ اوپر کی طرف ٹرن ہوجائے گی اس طرح یہاں پر ہم نے سلائی لگائی تھی اور فیشن پٹی اوپر بارڈر کے برابر آگئی ہے اب آپ نے اس کو بارڈر کے ساتھ فنش کیسے کرنا ہے اب آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اس کو فنش کرنا ہے بارڈر کی جو ہے وہ نیتنس آپ نے کیسے بنایا ہے نیتنس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو آئرن کریں گے یہ والی جو جگہ ہے یہاں اس کو جو بارڈر کا اوپر والا جو مارجن ہے سلائی کا اس کو اندر کی طرف ٹرن کریں گے آئرن سے پریس کر لیں گے تاکہ proper ایک نیٹلی سائے اور جو ہماری fashion party ہے اس کو بالکل اسی جگہ پر جو edges آ رہے ہیں ہمارے اوپر والے بارڈر کے وہاں پر اس کو press کر لیں گے ساتھ میں margin اس کا جو ہے وہ اندر کی طرف آ لے گا یہ دیکھیں یہاں پر اندر کی طرف margin کے ساتھ اس کو press کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب جی یہاں پر ہم اس کو لگائیں گے سلائی یہاں پر margin اس کا ہم اس کا press کر رہے ہیں جو professionals ہیں وہ بغیر press کے اس کو bنا سکتے ہیں لیکن جو beginners ہیں یا نئے سیکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ properly اس کو پریس کریں then اس کے بعد اس کو جو ہے وہ stitch کریں آپ نے اس کا جو margin ہے اس کو اندر کی طرف پریس کرتے جانا ہے اور proper ایک جو ہے وہ neat look create کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو margin ہے وہ equally پریس ہو گیا ہے اور بالکل اس کے size کا ہو گیا ہے جس size کا اس کا border ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کو لگانی ہے سلائی اور ہم نے اس کو کیسے neat کرنا ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاتے ہوں دیکھیں اوپر کی طرف سے ہم loops کو بھی press کر لیں گے تاکہ جو flexibility ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ sideوں پر برابر جو ہے وہ balance ہو جائے اب جی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے اس کو سلائی کیسے لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا border ہو گیا ہے press اور اس کے بعد ہم نے اس کا border آ رہا ہے اوپر والی جو side ہے اس کی جہاں پر ہم نے اس کو finish کیا ہے جہاں پر ہم نے اس کا point بنایا ہے کہ یہاں پر اس پر ہم جو ہے وہ سلائی لگائیں گے اچھا جب نیچے کی fashion بٹی آپ نے رکھنی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ point ایک جو ہے نا وہ آپ کی stitching سے باہر کی طرف ہو تاکہ جب آپ سلائی لگائیں تو آپ کو یہ issue نہ ہو کہ اب یہاں سے سلائی نکل گئی ہے اب یہاں سے یہ پھسل رہا ہے پیر مشین کا تو آپ نے تھوڑا سا ایک point اس کو باہر کی طرف رکھنے نیچے والی side سے تاکہ proper جو ہے وہ اس کی ایک look create ہو جب آپ اس کو بنائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا border انتہائی نیٹ طریقے سے ساتھ میں جو ہے وہ stitch ہو گیا اب میں آپ کو باہر والی side سے دکھاؤں گی کیسے آپ نے اس میں جو ہے وہ ایک point چھوڑنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری سلائی ہو گئی ہے پوری میں آپ کو اس کو نیچے والی side سے دکھاؤں گی کس طرح سے اس کی سلائی آئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی اوپر والی side ہے دیکھیں proper جو ہے پوری fashion بٹی آگئی ہے اور یہ نیچے والی side ہے i hope آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ points چھوڑنے ہیں نیچے جہاں آپ fashion بٹی لگا رہے ہوتے ہیں sides ہم اپنے سلیز کی نیچ کر لیں گے اب ہم نے front والے border میں لگانی ہے dory piping dory piping کے لئے بھی ہمیں fashion بٹی کا ایک fabric چاہیے then اس کے ساتھ ہمیں dory چاہیے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا جی ہم نے آدھے انچ کا margin لے کے اس میں dory کو اندر fix کرنا ہے اور half pair کے ساتھ اس کو stitch کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری dory ہے margin کے ساتھ اور ساتھ میں ہم half pair کے ساتھ انتہائی neat طریقے سے اس کو جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ stitch کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ dory ہے ساتھ میں fashion بٹی ہے آدھے انچ کا اندر margin ہے dory کے ساتھ آپ نے ایسے اندر کی طرف margin کو turn کرنا ہے اور ساتھ میں اندر dory fix کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے properly ہماری neat جو ہے وہ بلکل neat finishing کے ساتھ dory جو ہے وہ fix ہوگی یہ دیکھیں dory ہماری complete ہو چکی ہے sleeve کے front میں یہاں ہم اس کو cut کر لیں گے اور کیسے آپ نے اندر کی طرف اس کو neat finishing دینی ہے سب سے پہلے آپ نے loops والی جگہ کو iron کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی جھول یا flexibility نہ رہے then اس کے بعد جہاں آپ نے dory کی ہے اس جگہ پھر آپ نے fashion بٹی کو fix کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے دی pressing آپ کی انتہائی neat ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس steam iron ہے تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے اچھا اب کیا کرنے ہیں جہاں پر آپ نے sly لے گئی یا نا loops والی بلکل اسی جگہ پر آپ نے اپنی fashion بٹی کو press کر کے بٹھانا ہے یہاں پر کیونکہ ہمارا margin ہم point کا بھی margin نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم margin دیں گے تو دوسری طرف سے ہمارا margin نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل ایسے equal equal رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے جب آپ sly لے گئے ہیں تو آپ کی sly جو ہے وہ slip نہ کرے یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ ہمارا جو border ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے بیٹھ گیا ہے سامنے کے border کو اوپر والی side سے بھی press کریں گے loops کو بھی آپس میں press کر لیں گے تاکہ ساری کی ساری flexibility ہماری ختم ہو جائے ہمارا جو نیچے fashion party ہے وہ proper اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور then اس کو اوپر سے جو ہے وہ stitch لگا لیں گے اوپر سے stitch بلکل اسی margins کے ساتھ لگائیں گے ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے اب اس کا جو ہمارا paper ہے یا اخبار ہے یا جو بھی fusing ہے اس کو آپ remove کر لیں گے اور اب میں آپ کو اس کی final look دکھانے لگی ہوں کہ کس طرح سے ہمارے جو borders ہیں وہ joint ہوئے ہیں double loops کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ ہماری final look ہے بہت ہی nicely borders fix ہو گئے ہیں loops کے ساتھ یہ جی sleeves ہیں sleeves میں سامنے اس میں جو ہے stones attach کر دی ہیں تاکہ ایک نیٹ سی look آدھے sleeves کے سامنے اب میں آپ کو اس کا دامن بھی دکھاؤں گی میں نے آپ کو sleeves پر بنانا سکھایا ہے same procedure ہے اس کے دامن پر یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے دامن پر same procedure ہے اور اسی طرح دامن پر بھی loops fix کیے ہوئے ہیں دو borders کو آپ اس نے correct کیا ہوئے ہیں loops کے ساتھ اسی کے ساتھ دیں اجازت دعوے میں یاد دکھئے گا take care